ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو ذرا پہلے وہ بھی دکھاتے ہیں کل جو ان کے لائر ہیں جلیل صاحب کے انہوں نے ایک آڈیو سنائی تھی کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیا انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے پروگرام میں دکھایا ہے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ابھی میں نے لائر کی آپ کو ایک کلپ سنائی شہباد بخاری صاحب انہوں نے کال کیا ہمیں کہ وہ ابھی بھی کوئی پراؤڈنس کا شکار ہے مجھے بلکل ہوسٹائل کر لیے پنجاب پولیس نے میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اپنے آفیس کی شیئر کیا آج بھی سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہل کار جو ہیں وہ میرے آفیس میں آئے میرے عملے کو دھمکاتے رہے میرے ایوان کلائنٹس جو ہیں ان کو فون کیے جا رہے ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے آج بھی جب ٹریکس آ رہے تھے میں نے واضح طور پر ان کو ویڈیوز بھی شیئر کی میں نے آفیس کے نمبر بھی دیئے اور جس طرح کی پوزیشن تھی آج تین دفعہ میرے جے ایٹی کے سربرا کے ساتھ بات ہوئی ہے لیکن کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہو رہا بلکہ سنپ کیا جا رہا ہے سیٹس ٹیٹ او افیرز اوڈا صاحب پلیس اس پہ آپ نہیں کوئی اشورنز دیں اگر یہ تحریک انصاف کے آدمی نہیں بھی ہیں اور یہ نولی کے آدمی ہیں تب ان کو پروٹیکشن دے گی اور یہ کھڑے رہے ہیں اپنی بات کے اوپر کوئی قسم کی کوئی ذاتی نہیں ہوگی آپ اشور کر رہے ہیں آپ ذاتی دور پر رابطہ کر کے اس چیز کو اشور کریں گے فیصل صاحب بکل میں ابھی آپ کے بعد پروگرام کے فوراں فون کروں گا اور اس کو اس میٹر کو ٹیک اپ دوں گی ایواز سے معذرت خواہو یہ غلط کلپ چلا دی ہے انہوں نے اصل میں مطلب یہ ہم اس سے پہلے سوانا چاہ رہے تھے کہ ان کے لائر نے کیا کہا تھا کہ ان کو کیا دھمکیاں آ رہی ہیں پھر ان دھمکیوں کے بعد ہم نے کل ان کو پروگرام میں لیا ان کے لائر کو اور باہوڑا صاحب سے ان کی بات کرائی کیونکہ ان کے لائر نے کہا کہ مجھے ابھی بھی دھمکیاں آ رہے ہیں کیا ہم اب چلا سکتے ہیں جو ان کے لائر نے وہ آڈیو سنائی تھی آپ چلا سکتے ہیں بڑی نوازش چلائیے کچھ میں جو ہے اس کی ڈسکیشن کے وہ کلپس سنا دیتا ہوں آپ سے ایجنسیز خوش نہیں ہیں اچھا کیونکہ میرا خود سی ٹی ٹی سے تعلق ہے میرا خود سی ٹی ٹی سے تعلق ہے میرا تو ان سے ٹریکس رابطہ ہوتا ہے اب وہ جنسیز جو ہے نا وہ کوشش میں ہیں کہ اس چیز کو ختم کی جائے جائے تو باہر گئے خود رہلا پاس کی جائے اس چیز کو سیٹل لاب کرانے میں کہیں گے یہ دسکیشن کا آپریشن تھا نا اس ایکشن کے وہ کافی پریشن ہے سب سیری در ویمنٹ یہ ہے کہ پہلے ان کے لائر کو دھمکیاں میں اس کال آئی اس کال کو ہم نے اپنے پروگرام میں چلایا پروگرام میں جو ہم نے چلایا تو ان کے لائر نے ہمیں پھر فون کیا کہ مجھے ابھی بھی دھمکیاں آ رہی ہیں اس دوران خلیل صاحب جلیل صاحب نے ان کو انسینٹ کی خدمات واپس لے لے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے لائر رہیں اس دوران انہوں نے نکال دیا ان کو لیکن انہوں نے کہا مجھ ابھی بھی دھمکیاں آ رہی ہیں جس کے بعد وارڈا صاحب سے ہماری بات ہوئی اور وارڈا صاحب نے کہا میں ان کو سارا تحفظ دلواؤں گا پھر ہمارے پروگرام کے بعد نیوز بولٹن میں دونوں کی وارڈا صاحب کی اور ان لائر کی دوبارہ بات ہوئی جس میں دونوں نے دوسرے کا شکریہ ادا کیا درہا وہ بھی دیکھ لیتے یہ جو ابھی فیصل وارڈا صاحب نے ایک کوئی ایکشن دکھایا ہے ہمیں امید بھی یہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو ٹرو سپیٹ ہے وہ یہی ہوگی تبدیلی اسی طرح آئے گی میں نے برکل دیٹیل بلد سے بات کی ہے انہوں نے بڑا پوزیٹیو رسپانس دیا بڑا رسپانسیبول رسپانس دیا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایف آئی آ لارج ہوگی اور اس پر ایکشن ہوگا اور اس پر سیکیورٹی کنسرنز کیا جائیں گے یہ حراسفن اکسیبول نہیں ہے ایک وکیل جو اپنی جوب اور اپنی امانداری سے کام کر رہا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں ہونا دی ہے اور اس کا جتنا خاص ہے جس حد تک ایسا پاٹسطانی ہم سپورٹ گورنٹ کی رسپانسیبولیٹی پوری کریں گے لیکن دین ویری انٹرسٹنگلی ابھی تھوڑی در پہلی ہمارے شہباز صاحب سے بات ہوئی انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو پیغام بھیجا کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ان لائر صاحب نے ان کا نام شہباز ہے انہوں نے تھوڑی در پہلے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی اور یہ کہا دیکھئے پروگرام الیونتھ آر میں وسیم مدابی صاحب کو جب گزشتہ رات میں نے اپنے کنسرنز کا بتایا کہ پولیس مجھے کس طرح بلیک میل کر رہی ہے حراسہ کر رہی ہے فیصل وادا صاحب نے فوری طور پر یقین دہانی کرائی کہ اس حوالے سے وہ فوری طور پر وزیراعلا پنجاب سے بات کریں گے انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ سی ایم پنجاب کی طرف سے فوری طور پر جو ہے مجھ سے رابطہ کیا جائے گا صبح لیکن ابھی سی ایم پنجاب کی آفیس سے مجھے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جس شخص نے مجھے جس آفیسر نے سی ٹی ڈی کے کال کی تھی وہ ایک فورنسک ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے مجھے کال کر کے دھمکایا ڈاکٹر ہمائیو تیمور ان کا نام ہے تو کچھ ہو نہیں سکا ہم کوشش کرتے ہیں ترہا وارڈا صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں لائیر صاحب تو ہمارے ساتھ موجود دیکھیں وارڈا صاحب ہوں تو ہم دونوں کو ساتھ ہی لے لیں اب یہ دیکھیں آپ اس سے اندادہ لگائیں یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ ہائی پروفائل کیس ہے یہ ایسا کیس ہے جس پر اتنے ٹی وی شوز ہو چکے ہیں یعنی ہزار میں سے ایک کیس اتنا ہائی پروفائل بنتا ہے اس کیس میں اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو بس اللہ ہی مالک ہے کہ باقی اس ملک میں معاملات کیسے چلتے ہوں گے میں باقی مہمانوں کی اجازت سے جلیل صاحب سے اگر آغاز کرلوں اور جلیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے گا پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں ظاہر آپ کا رائٹ ہے اور آپ بڑے ایک صدمے سے گزریں میں سے ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ان لائر نے یہ ٹیپ چلائی سنا کے کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ ٹیپ چلا دی تو اس کے بعد آپ نے ان لائر سے ان کا نام شہباز ہے ان سے خدمات واپس لے لی آپ نے کہا بھئی آپ ہمارے لائر نہ رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دھمکی والا بیان ان کا ذاتی بیان ہے حالانکہ انہوں نے تو خلپ سرائے اس کی کیا وجہ تھی جلیل بھائی دیکھیں مدامی صاحب پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے یہ نہ شہباز صاحب کا بیان ٹیوی پر سنا تھا صحیح ہے اور نام میں اس کا علم ہی تھا تو کیونکہ میں ہیں تو نہ ٹیوی دیکھ رہا ہوں صحیح ہے نہ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہوں صحیح ہے کہ گھر کے بھی معاملات ہیں بچوں کے بھی ہیں والدہ بھی بمار ہے تو ٹیوی بغیرہ پر بیاننے کا وقت ہی نہیں ہے ادھر ادھر تو یہ تو ان کا کوئی ذاتی ہوگا مجھے آج تک آج تک کوئی ایسی کال مسئول نہیں ہوئی جس سے مجھے لگا ہو کہ میری جان کو خطرہ ہے یا میری فیمیلی کو خطرہ ہے اچھا جلیل بھائی ایک لمحے کو ذرا آپ کے میرے ساتھ رہی ہے تو میں ذرا آپ کو آپ کے ہی ایک بھائی نے کچھ اور کہا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا بلکہ نہیں آپ کا بیان جو ہے آپ کا بیان دو بھائیوں کے لگ بھائی ذرا جلیل بھائی کا ایک اور بیان سنوائیے کا ذرا دکھائیے گا میرے بچے ہیں آسپیٹل میں کوئی تھرڈ کا مسئلہ ہے بچوں کو کچھ نہ کہیں مجھے مار لیں لٹ کہاں سے آرہے ہیں بھائی کہاں سے آرہے ہیں جو سیف کر رہے ہیں ان کو بچانے کو جلیل بھائی آپ تو یہ کہہ رہے تھے تھوڑے دن پہلے کہ آپ کو دھمکی آرہی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی دھمکی نہیں آرہی تو کیا آپ یہ بھی کسی پریشر کی مطلب کیا ہے کیا ہے معاملہ نہیں نہیں اس میں پریشر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے وہ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا تھا بچے سیف نہیں ہیں وہاں سے آسپیٹل سے تو میں ان کو گار لے چلوں تو آپ نے بیان میں تو کہا کہ مجھے دھمکی آرہی ہیں دھمکی نہیں آرہی تھی اس میں تو آپ نے کہا کہ مجھے دھمکی آرہی ہیں اتراش آرہی ہیں آپ کلپ آپ کلپ اٹھا کے دوبارہ دیکھ لے دھمکی نہیں تھا کیا کہ رہے ہیں جلیل صاحب نے کیا کہا تھا میں نے بچوں کے میں کیا کچھ بچوں کے کہا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں دوبارہ پلیز میں چلا مجھے دکھا دیں گے جلیل صاحب نے کیا کہا تھا مجھے تھرڈ آرہے ہیں میرے بچے ہیں آسپیٹل میں کوئی تھرڈ کا مسئلہ ہے بچوں کو کچھ نہ کہیں مجھے مار لیں کلٹ کہاں سے آرہے ہیں بھئی کہاں سے آرہے ہیں جو سیف کر رہے ہیں ان کو بچانے کو اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تھرڈ آرہے ہیں چلیں میرا مقصد کو یہاں آپ کو آپ کی کوئی آپ کو مجھے گرل نہیں کرنا آپ کو یہ خیالی بتانا چاہ رہا تھا چلیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ ان لائر صاحب کو ہٹانے کا مقصد کیا تھا جو کہ آپ کا رائٹ ہے میں تو ویسی پوچھ رہا ہوں کیوں ہٹایا آپ نے شہباز صاحب کو نہیں کوئی 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 مقصد سے نہیں تھا شہباز صاحب ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو ویسی اٹھا دی آپ بس ہاں جی بیسی کوئی اگر کوئی مشورہ ہوگا ان سے لیں گے ضرور لیں گے ایسی کوئی بات نہیں اچھا صحیح فیصل وارڈا صاحب سلام لیکم وارڈا صاحب سر تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم نکالا اور کل آپ پروگرام میں تھے شہباز صاحب نے کال کی ہمیں کہ مجھے ابھی بھی دھمکیاں آ رہی ہیں آپ نے خود انیشیٹیو لیا شو کے بعد آپ نے مجھے ذاتی طور پر کہا کہ میری سی ایم صاحب سے بات ہوئی ہے اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے پھر آپ نے ایر وائی نیوز پہ بھی آپ دونوں آئے آپ کا مصدر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن سر ابھی آپ پتہ نہیں شاید سن سکیں ہوئے نہیں ایک آپ نے موقع پہ ایک ایشو اٹھایا اور آپ نے کانوی خدمت کی اور شہباز صاحب سے آج بھی میرا واتس ایپ پہ رابطہ ہوا اور میں نے جب ان سے کہا مجھے نہیں پتا کہ سی ایم صاحب کیونکہ آج میں کیپی کے ایشو میں تھا تو سی ایم صاحب سے میری بات ہو گئی تھی سی ایم صاحب نے مجھے جو بات کی وہ میں نے کی اور میں اس پہ آج بھی کھڑا ہوں میری ذمہ داری ہے میری حکومت کی ذمہ داری ہے سی ایم پنجاب کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کو تحفظ دینا کسی قسم کا پریشر انہوں نے نہیں لینا ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ تھے اور یہ ہم کو احسان نہیں کرے لیکن فیصل بھائی یہ باقیتہ فوٹیجز انہوں نے ہمیں دیئے ہیں وہ فوٹیجز ہم چلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان نام بتا رہے ہیں کہ کون پولیس آفیسر ہے اس کی فوٹیج اس وقت ٹی وی چینل پر چل رہے ہیں ان کے دفتر کے باہر کی وہ تصویریں کھیچ رہا ہے پھر ان کے دفتر میں جا رہا ہے پھر آپ نے کل یقین دہا نہیں کرائی ہے لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کسی ایس ایچو لیول کے مندے نے بھی اسے رابطہ نہیں کیا فوٹیجز سی ایم پنجاب چونے جی اگر ان کی یہ درخواست ہے اور ان کا یہ کمپلین ہے اس پر ابھی ایکشن ہوگا سواہ گیارہ ہو رہے سالہ گیارہ تک اس کا بسپیکشن ہو جائے گا آواز ذرا کٹ رہی ہے فیصل صاحب کی ذرا رہی کرنے جی شہباز صاحب پہ کہنا چاہ رہے ہیں فیصل بھائی کے بعد سن لیا آپ نے نہیں فیصل صاحب کا واقعی میرے ساتھ وٹسپ پہ آج بھی رابطہ ہوا تھا اور فیصل صاحب کی جو سنسیاریٹی رات کو بھی تھی اور جو رات لیٹ نائٹ فیصل صاحب نے اس کو انشور کیا اس حوالے سے تو مجھے ان کی فیصل صاحب کی حد تک واقعی کسی قسم کا نہیں ہے کہ انہوں نے پوری ایفرٹ کی آج بلکہ جس سے فیصل بھائی نے بتایا کہ آج میرے ساتھ وٹسپ پہ بھی رابطے میں تھے لیکن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اوفیشل کی طرف سے کوئی ایک فان کال بھی ریسیو نہیں ہوئی جی فیصل بھائی مدامی صاحب دیکھیں میں پھر وہی ریکویس کروں گا شہباز بھائی سے ان کا شکریہ کہ وہ بات کر رہے اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس چیز کو ایشل کو اڈریس کریں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا فون گانت سے بند کرتے ساتھ میں پھر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں آؤں گا میں کوئی احسان نہیں کر رہا میری ذمہ داری ہے مجھے اگر ان کے گھر آکے پیادی دیں میں وہ بھی کروں گا میں جارٹی نوکیلن کے لیے کروں گا بڑی نوازش تھی کہ پھر آپ سے آپ ڈسکینک کرتے ہیں آپ دونوں کو اور اس پہ آپ پلیس دیکھیں اور کوئی اپ ڈیٹو تو مجھے بتائی ہے ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ جو آپ نے بھی وائس سنائی تھی کہ وہ اپنی سیٹمنٹ سے تھوڑے پریشر میں آگے ہٹ رہے ان کو بھی میں جلید صاحب کہوں گا کہ کھڑے رہے اگر پولیس سے اوپر بھی کوئی ہے کوئی اور ادارہ ہے جو ان کو تنگ کر رہے پریشر کر رہے ہیں ہم اس کا بھی نوازش لیں گے یہ نیا پاکستان ہے وہ ٹائم چلا گیا کہ کوئی بھی فون پہ بیٹھ کے دھمکائے گا وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہوں کتنا ہی طاقت بار ہوں کیونکہ فیصل بھائی یہ بڑی زبدست بات کی آپ نے آئی سیلیوٹیو فرد ہے کیونکہ دیکھیں میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں اور جلیل بھائی اس وقت متاثرہ فیملی ہے تو ظاہر ہے میں آپ تو میرے بھائی ہیں میں آپ کو گرل کر سکتا ہوں کسی بات پر لیکن ان کو نہیں کر سکتا ظاہر ہے متاثرہ فیملی ہے لیکن آپ خود سامنے رکھیں بیان آپ پہلے انہوں نے کہا ٹی وی پر مجھے تھریٹس آ رہے ہیں پھر لائیر نے کہا تھریٹ آ رہے ہیں لائیر چینز کر دیا ہے انہوں نے آپ کہنے تھریٹ نہیں آ رہے ہیں آپ انڈرسٹینڈ بیٹر دن نی کہ یہ معاملات کس طرح ہینڈل ہوتے ہیں لیکن سر میں نے ان سے کہا آپ کے توسطے میں وہ کھڑے ہو پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ یا طاقتور شخص ہو ہم اس پر بھی ایکشن لیں گے بچوں کو ہم سب سے نہیں چھوڑیں گے یہاں ہماری ذمہ داری ہے فیصل بھائی میں آپ کو بریک میں جلیل صاحب کا بھی نمبر دیتا ہوں آپ بہت if you can be kind enough to contact him also ان کو بھی اشور کر رہا سکھیں بہت نوازش فیصل صاحب بہت شکریہ فیصل صاحب اور جلیل صاحب موجود جی کہنا چاہ رہے ہیں جلیل صاحب بہت ہمیں بھائی میں میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہیے 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 بہت ہم بھائی روگاستہ میری آج ہم تھانا سی ٹی ڈی برکی روڈ مطلقہ دسہ شک ایف ای آر کی کاپی کے لیے گئے تو انہوں نے ایف ای آر کی کاپی دینے سے انکار کر دیا جو ہمارے وکیل صاحب نے سی ٹی ڈی کے ایف ای آر اخراج کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے کیا یہ ہمیں انصاف دلائیں گے ہمیں انصاف سے دور رکھا جا رہا ہے ہم عدالتی کمیشن کی ڈیڈ لینڈ کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ فائل کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کی ایف ای آر خارج کی جائے اور ہماری ایف ای آر پر عمل کر کے ہمارے انصاف دیا جائے یہ آپ کا پیغام پورے دنیا کے سامنے بھی چلا گیا فیصل صاحب بھی سن رہے ہیں اور میں خود آپ کا فیصل صاحب سے رابطہ کرواتا ہوں ابھی بریک میں وہ 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 ٹھیک ہے نا صحیح ہے جلیل میں ہمارے ساتھ رہے گا ایک بات اور بتا دیں آپ نے جائی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جائی ٹی نہیں چاہیے آپ کو جیڈیشل کمیشن چاہیے ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے میں دارا کوئکلی اپنے باقی مہمانوں سے بھی ایک کومنٹ لوں اس پہ مرمان ڈار صاحب آپ وزیراعظم کے